توجہ کریں لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ بڑی سختی کرتے ہیں میں نے کہا میرا تعرف یہ ہے میں کون ہوں مولانا صاحب کو اللہ میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کتے کو کہیں نکال نہ دیا جائے میں اپنی بات کر رہا ہوں مولانا نے میرا جو نام لیا میں کچھ اور سوچ رہا تھا تو میری توجہ اس طرف نہیں گئی جتنی انہوں نے بول میں کچھ اور سوچ کبھی تر پڑا ہوا تھا میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوا ہے تاکہ مالکوں کی گلی کا کتہ درکار نہ دیا جائے صرف حضور کی بات کرنی ہے کتہ کتہ ہی ہونگا ہے اسے تک کتے ہاں پیرا دینا ہے رسول اللہ تھا بلکل اور کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں لوگ کہتے تھے آپ اس کو بھی ملا لیں 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 ڈاکر صاحب کی قیادت میں ہم جمعہ میں نے پہلے بھی کہا سننی متحد ہو چکے ہیں قبلہ ڈاکر صاحب کی قیادت میں یہ قیادت نہیں ملتی میں نے کہا قیادت تو موجود ہے قیادت کیوں نہیں ملتی اب یہ سارا منظر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہم بڑی بات نہیں کرنا چاہتے مولی خادم کی حیثیت یہ ہے کہ میں 35 روپے لے کر گھر سے نکلا تھا آج بھی مجھے یاد ہے میں 35 روپے لے کر گھر سے نکلا تھا آج سب کچھ جو مجھے دیا ہے تو میرے دین نے دیا رسول اللہ کی غلامی نے دیا اسلام نے دیا آہ فاروق عاظم کو جب ابو عبیدہ بن جرلہ نے کہا کہ یہ آپ نے موزے یہاں کیوں رکھے نے کہا اسے کیا ہوتا ہے فرمایا اسے عزت میں کمی آتی ہے فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت فاروق عاظم نے فرمایا لمبی آ بھری فرمایا ابو عبیدہ کوئی اور ہوندہ تا میں جنوئے ہو جائے ہی سزا دینے سی حضورتی امت پاستیبرت پڑھ جاندہ فرمایا سانو کونڈ جاندہ سی عمرتے ہوئی عمرے جدو کو چھے اٹھنی سن کابو ہوں گے یہ تے حضورتی غلامی یہ کہ چھتی لکھ مربع مہیلتے میں حکومت کر رہا تے میری مرضی تو بغیر پتہ ہی نہیں ہماری کوئی حصیت نہیں پیر صاحب نے فرمایا پیسے تو پیسے تو جن کے نام پر ہیں انہی کے لئے میں پتر دا بیاء کرنا تے پیسے نہیں سندے نے اوہ دا آر وی چوک لہنے سے گلہ کرنیاں وڑیاں وڑیاں تے جدو حضورت دین دیواری آوے تے بندہ لمحہ پہ جائے جناب میرے کوئی تو کوئی شہ نہیں تے دین لگیا نا نا مولی خادم پندرہ روپے لے کے آیا پندرہ لے کے واپس چلا جائے ساڑھے کوئی مسئلہ ہے آجی سانو اسلام سارا کچھ دیتا ہے آجی سانو اسلام سارا کچھ دیتا ہے آجی اسلام تے جدو حضورتی عزت دیواری آوے پھر کہنے لیے چلو چاوڑا ہی دے گی پکا لو میں کہا نا نا پھر تو منیا کی رسول اللہ نا انہیں آم انہیں جانا ہو آخر تک آزاوے انارت جڑے جڑے کسی نو نید آئی بشک میں نو تب نہیں تصبر بھی نہیں کر سکتا چلے ہو اور جس طرح تس ہی آئے ہو اے تیالم کفر تنو آج سمناٹا چھا گیا منافق سر جوڑ کے بیگر پاکستان دے اوہ آسان غازی صاحب انہوں حد پاک کے کی بڑ گیا میکہ پتروں کی نہیں بڑ گیا آگے دیکھو کیا ہونے والا ہے تو انہوں کوئی غلط فہمی ہو گئی سی یہ کہتے تھے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ مولوی خادم ہیں ان کے کوئی ذاتی مسائل ہیں دستو جی ڈاکٹر صاحب تقریب کرتے ہیں کوئی ذاتی گل کی تھی پیر صاحب کی تھی میں تو ویسے ہی کتہ پاک رسول اللہ دا میرا تارو فیوے مطلب کس انہوں کو غلط فہمی ہو گئے کسے کام واسطے سے یہ کام نہیں کر رہے صرف ایک بات ہے اے جیڑے میں نعرے لوائن میں اپنی تقریری کہندھا تھا مینارے پاکستان آکے تو اسی نعرہ رہا ہے وہ کمران کہہ رہے تھے کہ پاکستان بڑی تیزی سے لبرالزم کی طرف جا رہا ہے تو میں نے اس وقت بھی اپنی تقریریر میں کہا میں نے آپ نے لاہور میں آنا ہے اور مینارے پاکستان کے سائے تلے یہ نعرہ لاکھوں نے لگانا ہے لبیک لگایا کے نہیں جب لاکھ کیا تو آپ سنوے پاکستان لبرالزم کی طرف نہیں جا رہا پاکستان غلامی رسول کی طرف لبیک 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 سارے بولو تقریر کوئی مقصد کوئی نہیں نعرہ نہ ہو لبیک 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 توجہ بات میں ختم کرنے لگوں لمبی بات اب نہیں ہے توجہ میں تمام علماء مشایخ سعادات حفاظ قرآن حضور کے غلام آپ سارے میں اگر خفیہ طریقے سے اپنی یہ چادر بچھا دوں آپ سارے اوپر سے گزر جائے نا تو میرے لئے یہ بھی بڑی سعادت ہے میں آپ کے کوئی شکریہ نہیں ادا کر سکتا بہت سارے ہمارے سجادہ نشین جن کو لاکھوں مرید ہیں انہوں نے دوسری بات بھی نہ کی جہاں جگہ ملی آ کر بیٹھ گئے سارے آنکھوڑوں سعادات علماء کھڑوں میں حد جوڑ کے قل کرنا قبلہ حسیت آنو کچھ نہیں دے سکتے لیکن جد وہ قیامت دا منظر ہو رہا ہے تو ہم سوئے جب حصب چلیں گے تو اس دن میرے آقا فرمائیں گے جب دنیا ساری مسجدوں سے سپیکر اتر رہے تھے اور لوگ اپنی عزتیں بچانے کے لئے اندر داخل ہو رہے تھے کوئی مدرسے بچا رہا تھا کوئی اپنی قدیاں بچا رہا تھا تم نے نہ قدی دیکھی نہ مرید دیکھے نہ مدرسے دیکھے اپنی جیپ بھی نہ دیکھی کوئی یناب کراچی سے چل کر آئے کوئی خیبر پختون خواہ سے چل کر آئے بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے کشمیر سے اور یہاں سے جو پنجاب سے جو حضور کے علام آئے تو قیامت والے دن جب رسول اللہ بلائیں گے میری خاطر یہ کیا تھا اس کے لئے بات ہے ہم اگر کسی کی شایان شان کوئی کام نہیں کر سکے آپ کی شان ہم نہیں ہے اس کا کوئی ادراک کر سکتے لیکن جن کے لئے میں نے ہم نے یعنی ڈاکٹر صاحب کی بلائے نے پیشوائے لے سنت نے میں نے تاریخ لبائے گیا رسول اللہ کے کارکران نے عہد داران نے پنجاب سمس سراد سب کے اور بلوچستان کے ہم نے جو آپ کو بلائے صرف ان کے لئے بنایا ہے کیوں آپ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارا اس لئے کہ جن کے لئے ہم نے بلائے آپ کو ان کے لئے کیوں بلائے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے لاؤ بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گنبدِ آپ کی ناران تیرے محیط میں حباب عالمِ آب و خاک میں سنوئے پاکستان کے اندر بک بک مجھے میں بات سخت نہیں کروں گا لوگ آگے بھی کہتے ہیں مولی خاتم گالیاں دیتا ہے میری یہ تقریر بتائیں جی میں کونسی گالیاں دیتا ہوں میں نے ذات کے لئے کبھی بات کی ہاں ذات کے لئے جب حضور کی بات آئے تو جہاں گھوڑا بے لغام بھی ہو جائے تو دعا مل جاتی ہے حضرت ابود کتادہ کا گھوڑا جب حضور سے آکے گزرنے لگانا تو آپ نے اسے روکا جب حضور کی اونٹھنیاں وہ یعنی بن حسن لوٹ کر جا رہا تھا تو جب ابود کتادہ کا گھوڑا آکے بڑھنے لگا اسے پیچھے کھینچا فرمایا حضور سے آکے نہیں جانا جب گھوڑے کو رسول اللہ نے دیکھا تو مڑ کر فرمایا امد یعبا قتادہ صاحب اقلہ فرمایا ابود کتادہ تجھے آکے جانے کی اجازت ہے اللہ نیرے ساتھ ہے اس حدیث سے میں یہ استطلال کرتا ہوں کہ حضور کی نامو اس میں گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے تو وہاں سے دعا مل جاتی توجہ اس واسطے آپ حضورات جتنی بھی تشریف لائے میں تو آپ کا ہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے اپنی جیبوں سے تاریخ لپیک یا رسول اللہ کو کوئی ایڈ نہیں دیتا لگٹر صاحب بھی سامنے جلوہ کر رہے ہیں پیشوائل سنت بھی تشریف لائے ہیں اور یہ بھی سامنے آئے میں بھی سامنے ہوں ہم نے تو اس کانفرانس کے لئے چندے کے اعلان نہیں کیے میں نے کہا لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے مانگنا شروع کر دیا ایسی بات نہیں ہے نہیں نہیں آپ ادھر تشریف رکھیں گے کمال ہو توجہ آپ کی جو پاور ہے بہت سار میں آپ کی حضرت حسان آپ کی پہلے ترجمانی کر گئے چودہ سو سال پہلے کہ لوگ کہیں گے آپ کے ساتھ سعودیہ کے ریال نہیں ہیں ایرانی ایرانی جنہوں نے مال کھایا جنہوں نے ایرانی مال کھایا ہوا ہے نا ان کو تو چودہ سو سال کے بعد صدیق اکبر کی افضلیت بھی سمجھ نہیں آئی ظاہر ایرانی مال کھایا جداتا صاحب نے مال کھا دا ہندہ ابو بکر ہم چو کعبہ لکھے ہوئے آپ آبیوں نے دربار تے ظلیلو ایران نا مال کھا کے تو انہوں ستیق اکبر تھی افضلیت ہی نہ برنا ہوئی آجی میں نا نہیں لینے گل کوئی ساڑی تاریخ دا ہے منشور ہی نہیں ویسے میں گل کر رہا ہوں جنہ ایرانی مال کھا دا انہوں نے اے حال جنہ سعودی ریال کھا دے حاج کرن گئے دے انہوں نے کوٹے چو چل پہے میں آکھا جا اے کیڑا حاجے ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاتھ انہیں نے جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے حضور عصیدہ تشریح نہیں کر دے فرض ہووے تے فرا ہووے تے مجدد دل کر رہے ہووے کینیڈا تو مجدد بھنکے نہیں آیا جڑا کینیڈا تو مجدد بھنکے آئے انہوں تو نامہ سے رسالتہ مسلم ہی سمجھ نہیں آیا میکہ زلیلہ ہڑ دا سا اجیتہ تو مرے آگا ہے جو مرے گا اس دن امام محمد بن حمل فرمائے سی فرماؤنا زلیلہ نو اعلان کر دے ہو جنہ میں نو کوڑے مروائے کہ جتن جنازے ہونگے فیصلہ ہو جانا ہے زلیلہ توجہ دو مرنے تنو پتہ لگ جانا ہے تو غازی صاحب تے خلاف تقریر کر کے کی کھٹے آپ میں نا نہیں لیندہ اس واسطے کے مجلس بڑی پیاری ہے تے روحانیت تاری ہے مدینہ منورہ مواجہ شریف تے سامنے کئی حضورت غلام موبائل کھول کے بیٹھے امیری حمزہ تے دربار تے بیٹھے یار میارے داتا صاحب تے خود میزبان ہوئے نا جی داتا صاحب نے میزبان ہے داتا صاحب نے میزبانی دوڑی کی تھی مولی خاتم دبوت تھا جڑا پی چل نہیں سکتا پانی آپ نے ہاتھ جانا بڑی مشکل نہ پکڑ دا ہے داتا صاحب میزبانی کی تھی حضرت پیر مکی میزبانی کی تھی شاہ محمد غوث میزبانی کی تھی حضرت شاہ بل محلی نے کی تھی میاں شیر محمد نے کی تھی پیر میرے لی شاہ نے کی تھی سیال شریفہ نے پیرہ کی تھی خاجہ شاہ سلمان توس بھی کی تھی احسارے فقیرہ نے میرے شریفہ نے پیرہ کی تھی جنہاں گدیاں میں نام نہ لے سکا یہ نہیں ہے میں سارے اندھر دردہ فقیرہ میں فقیرہ اندھر درمیان کدھی کچھ تھی نہیں کرائی پیر میرے لی شاہ صاحب ایک گل کی تھی نا آلہ حضرت بریلوی بولے پیر صاحب نے فرمایا حضور کے دن مبارک عدن کے موتیوں جیسے حضور کے لب آئے مبارک یمن کے لالوں جیسے میں کشتیاں کدھی نہیں کرائیاں بزرگاں دیاں لیکن آلہ حضرت بریلوی پیر میرے لی شاہ صاحب دا دامن پکڑیا انہاں کہا جی میں اگلی کل نہ کرا انہاں کہا کرو جی کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا آلہ حضرت بریلوی بولے فرمایا آبے درے دندان سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا آلہ حضرت بریلوی بولے انہاں کہا جناب کسی تھی عدن دے موت کیا لہا تشبیح دیتی کہتے احمد رضا اے کہنے جدو رسول اللہ دے مبارک دند عدن دے موتیاں وے کہتے مو چھپا کے نس گئے انہاں کیسے کی تھے تے حضورت دند مبارک کی لبے 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 رسول اللہ اللہ رسول اللہ موسیقی